موسیقی 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 کیا کریں تو بھگوان کو گنگام جی میں بھی سرجن کر جاؤ تو بھگوان کو گنگام بھی سرجن کر کے است اگتنا ہے ہم نام نہیں لیں گے بیاسکرٹ سے یہ چونکہ یہ ہے تو وہ بھی دیکھیں گے کہ ہماری کتھا کر دی تو اس سمیں اب اس نے کہا ایک خوپڑی لے آو منسی کی اسمسان سے اور خوپڑی کی پوجا کرو تو دھن پرابت ہو جائے گا اب خوپڑی کی پوجا کرنے لگا تانترک بدان سے اور سنکٹانی لگا ہم سے کہا مہارات کیا کریں ہم نے کہا بھگوان اسٹھاپیت بھگوان تھے رادہ کرسکرٹ سے اسٹھاپیت اور سگانٹ مناتے تھے سیل جی تو ہم نے کہا ایسا کرو کہ خوپڑی کو گنگام بھی سرجن کرو پھر سے مورتی لاؤ جائپور جاؤ مورتی لاؤ اور ان کی اسٹھاپنا کرو پھر سے پوجا شروع کرو تو جب پناہ پران پتشتہ ہوئی اور پھر پوجا شروع ہوئی تو پھر سے دندھان نے بھر گیا تو یہ بھگوان کی لیلا ہے پر وہ کو کسی اسٹھت میں نہ بھولنا ہے نہ چھوڑنا یہ سنسار کے ہانیلاب تو سنسار کے ہیں سکھ دکھان الاب دھے پراجے یہ سنسار کے گنگ دھرم ہے یہ آتما کے نہیں گنگ دھرم ہے مہیا تو پرود آیا جیو کا سہج سباہ چھڑی لی کنہیا کو مارنے کیلئے دول پڑی اس سمیں کنہیا کو پکڑنا چاہیتی بھگوان بولی امریشیوں کے جان میں نہیں آتے تمہارے پرود سے کیسے پکڑ مائیں گے نہیں پکڑ میں آئے مہیا آپ سر پکڑ کے بیٹھ گئی جب مہتہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی تو بھگوان بولے جب کوئی ہمارے آشریت ہو جائے نیچ سادھن کو بھول کر کے مجھ پر آرپیت ہو جائے تو میں ترنت پرابت ہو جاتا ہوں سرانا گتی سے ترنت ملتے ہیں تو اس سمیں آج بھگوان مہیا کے نکٹ آ گئے مہیا نے پکڑ لیا کہ مہیا کو ایک اولو خل لے آئے اولو خل اکھلی اکھلی لکڑی والی کھڑے ہو کر جس میں ماتائیں پہلے کبھی دھان کھوٹتی تھی ایک اکھلی جو گڑی ہوتی تھی ایک کھڑی اکھلی تو کھڑی والی اکھلی لکڑی کی لائیں اور اس میں اگرشی میں بھگوان کو لگی بادہ اکھلی لکڑی اکھلی لکڑی اکھلی لکڑی اکھلی لکڑی اکھلی لکڑی جوڑا وہ بھی دھانگل چھوٹا پھر رسی دھانگل چھوٹی پھر دھانگل چھوٹا یہ دھانگل کا انتر ہے نیا ہے جیوک نیا ہے برحم بیچ میں دھانگل کا بھیٹ مایا کا دوئیت ہے مایا کا دوئیت یہ سہج میں مٹھتا نہیں بھگوات کرپا سے جب بھگوان کرپا کرتے ہیں تبھی یہ دوئیت چھوٹتا ہے نائے ماتما پروچرین لبھیو نمیدھیا نبودہ سرطین کرپا سے پرابت ہوتے ہیں یا سب سادھلتے نہیں ہوئی پروکی کرپا پا وہ کوئی کوئی بھگوان کی کرپا سے ہی بھگوان پرابت ہوتے ہیں تو ایک بھگت نے کہا جب کرپا کریں گے تو پرابت ہو جائیں گے بولے کرپا کریں گے لیکن کب کریں گے اس کے لئے آپ کو بھی کچھ کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ چطورائی چھوڑ دیجئے پردرشن چھوڑ دیجئے بھگوان کو چطورائی اور پردرشن اچھا نہیں لگتا بھگوان کو بہت پیارا نرمل حرد نرمل بیکت ہو آئیے بھائی پترکار دی تو بتایا کہ وہ نرمل بیکت بھگوان کو بہت پیارا وہ چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے نہ ہو بہت بڑے بدانتی ہو چاہے نہ ہو اس کا اپنے پیارے پر بھوک تو بھگوان اسے پرابت ہو جاتا ہے یہ بھاگوات کی شکشہ ہے بھاگوات کہتا چاہے پڑھے لکھے ہو بدوان ہو چاہے تم اپڑ ہو لیکن آپ کے حردے میں بھگتی اور برہم ہونا چاہے بھگوان تو بھاو کے بھونکے ہیں بھاو میں بھگتی سے بھگوان پرشن ہوتے ہیں ایک بڑا شدر اُدارن برندابن میں ایک بابا جج باگبا کے نام سے پرشید تھے جج بابا پوچھا گیا یہ جج بابا جج بابا کیوں کہہ جاتے ہیں بولے پہلے جج تھے لیکن جج کا پد چھوڑ کر کے سنس ہو گئے گھٹنا اس پرکار ہوئی جہاں ان کی نیوکتی تھی وہاں ایک چھوٹا گاؤں جی تھا ان کے کارکشتر میں اور وہاں ایک رہنہ جی کا مندر تھا وہاں پجاری جی پجا کرتے تھے اور گاؤں کا ایک بھولا نام کےوٹ وہاں سیوہ کرتا تھا مندر میں جل بھرے بہاری کرے سب سیوہ کرے مندر میں جیسا نام بھولا بھولا سبھاو سے بھی بھولا تھا اس کی ایک بٹیا تھی نردھن بھولا کنیا کا بیواج جب ہوا تو سیٹھ جی سے کہاں نگر کے جو سیٹھ تھے کہاں مہارات کو دھن دے دو تو ہم کنیا کا بیواج کریں تو کہاں بیاج لیں گے کہ ہم چکائیں گے دھن لیا کنیا کا بیواج کیا اب دھیرے دھیرے بہت پرشن کر کے بھولا نے سیٹھ کا دھن سب واپس کر دیا جب چکتا ہوا تو رشید کا سمیں آیا کاٹ کر کے رشید بھی کا پڑھو کیا لکھا بھولا بھولا ہم پڑھے نہیں ہیں سیٹھ کو احسر مل گیا کہ شالہ کیسے کی جا سکتی اپڑا ہے انہوں نے کہاں اچھا بھولا ایک گلاس جل لے آؤ وہ جل لے نہیں گیا انہوں نے رشید وہ رشیدر میں داب دی دوسری پھل جی کاٹ دی اس کو دے دی اور ایک ورشبات تکادہ پہنچا گی دھن دیجئے اس نے کہاں ہم تو دھن دے چکے تھے کہاں نہیں دیا کس کے سامنے دیا کب دیا اور مقدمہ کر دیا اور جب مقدمہ کر دیا تو پیشی ہوئی جج نے پوچھا کیوں بھائی بھولا تم نے سیٹھ جی کا پیسہ دیا وہ لے ہاں مہارا جی کے ایک بھائی چکتہ کر دیا تھا کب کس کے سامنے گواہ کروں وہاں بھی نہ گواہ کر تو کچھ ہونا نہیں تو کہاں ہمارے گواہ تو سری رغنات جی ہے وہی رغنات جی تھا اس منہ آیا رغنات جی ہمارے گواہ ہے اور کوئی گواہ نہیں ٹھیک ہے رغنات جی کے نام کا سمجھ کٹ گیا اس نے سمجھا کوئی بکتی ہے پورے گاؤں میں گھوما وہ سپاہی لے کر سممن کہاں رغنات جی کا مندر ہے اس نے مندر پر چپکا دیا چسپا کر دیا سممن اب جب پجاری جو کو معلوم ہوا تو بولے رغنات جی آج بھولا کی لاج تمہارے ہاں بھولا تو چرنوں میں لپٹا رو رہا پیشی آئی سپاہی نے کہا رغنات ہاجی رہو تین آوازیں لگائیں جج بھولے کوئی گواہ آیا نہیں تو اس میں تیسری آواز میں دبلے پتلے چندن لگائے برد ورام مڑ اگر کی پہنے پگڑی باندھیں لکٹیا لیے پہنچ گئے ہم رغنات جی ہیں بولے تم نے دیکھا دھن دیتے بولے ہمارے سامنے بھولا نے شیٹ کو دھن دیا اس کا پرمان ان کے سولہ نمبر والے ریجسٹر کے چو سٹھ میں پرسٹھ میں وہ رشید ہے ان کو یہیں روکو اپنے سپاہیوں سے علماری کھول کر کے مگوائی ہے مگوائیا گیا ریجسٹر مل گئی رشید نارائن پکہ پرمان شیٹ کو دس گناہ آٹھ دند پڑا اور بولا سے کہا تم بری ہو رغنات جی انتر دیا چیمبر میں بولایا بولا کو ججنیس گھٹن کتھا کوئی کپول کلبید نہیں ستھ ہے بولا کو بولایا کہا بولا یہ رغنات جی کہاں رہتے ہیں بولے بھارات مندر میں رہتے ہیں بولے مندر ہی نہیں کہا ہے بولے نہیں وہ مندر کے بھیتر جو بیٹھے ہیں پوجا جن کی ہوتی ہے بولے وہ رغنات شیٹ جی نے ترمت کلم توڑ دی اور اٹھے رونے لگے اور سنیاسی ہوگا برندابن میں باہر مندر کے روتے رہتے تھے مندر کے بھیتر نہیں جائیں درشن نہیں کریں لوگ بولے کیوں بولے میں بھگوان کو موہ دکھانے کابل نہیں ہوں بولے کیوں کہا ہمارا سکھ ڈارد سارد سیس گنے شب کہ نہیں دھیان میں آتے رہے میری جگدیش عدالت میں کہ اٹھا کے گواہ کہاتے رہے سکھ ڈھوکے میں بھی درشن ہوگے اس کی پرشنیتہ ہے سکھ ڈھوکے میں درشن کو ہر شبھے نہیں سوچ جو پربو چلی جاتے رہے پرشن پہ بنا جج بیکھا رہا جگدیش کھڑے سمدھاتے رہے پرشن پہ بنا جج بیکھا رہا جگدیش کھڑے ہمیں یہی پشتہ تھا پھرم کورشی پر بیٹھا رہا میرے بھگوان کھڑے رہے کورشی پہ بنا جج بیٹھا رہا اور رڑھو ناث کھڑے سمجھا تیرے کورشی پہ بنا جج بیٹھا رہا اور رڑھو ناث کھڑے سمجھا تیرے نیرمال من جلسو مہی پاوا نیرمال ارد آج بھگوان دیکھا بھگوان نے مہیاں تھک گئی بانتے بانتے تو کرپے آشی پسو بندھنے سویم بندھن میں بند گئے اور جب بندھن میں بند گئے بھگوان تو مہیاں گری کاری کرنے چلی گئی آج بھگوان کا نام ہوا دامودر دامنا بگھا ادھرا یا سسا دامودر دام مانے رشی رشی میں ادھر بندھا ہے اس نے گوویند کا نام دامودر ہے دامودر بھگوان آج سوچتے ہیں آج ہمیں یہ ملارجون کا ادھار کرنا ہے پورانا رد شاپین برکشتام پرابیتاو مدات نلکو برمنگریو مہارات دیورشی لارت کے ساپ سے کبیر کے دو پتر نلکو رمنگریو یہ برکش بنے کھڑے انند بابا کے گھر کے پیچھے ملارجون کے جڑوان برکشتے ہیں آج بھگوان کا ادھار کرنا چاہیتے ہیں مہارات پرچھی جی نے پوچھا کہ یہ ملارجون کے برکشتے ہیں مہارات بتائیں سری شکدیو جی بولے بھگوان کا ادھار کرنے گئے اور گنگا جی کی دھارہ میں انہوں نے کیا کیا بارونی مدیرام پیتوا مدہ گھورنی تلو جنہی اسٹری جنہی انگایت بھی چیر تو پشپیتے بنے مدیرام پانکی ہے بارونی کا اور مدیرام پانک کر کے ناریوں کے ساتھ یہ نرواستر ہو کر گنگا میں ناہنے لگے کتنی بڑی 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 عادہ تھوڑے دھن دھن کا مد دیکھئے چار پرسارت ہیں دھر مرد کام مک ایدی دھن پہلے میں دھر میں نہیں لگایا گیا تو اس کی گتی بڑی بلکشن ہو جاتی ہے بڑی سوچنیدرسہ ہو جاتی ہے دیکھئے دھرم بھوگ ناس تین گتیاں ہیں دھر میں نہیں لگایا گیا تو بھوگ اور ناس ہو جاتا ہے دھن کا مہارات سو دھن دھن نے پردھم گتی جاکی دھن وہ دھن ہے جو دھر میں لگا دیا جائے دیوالے میں بھگوان کی شیوہ میں دیوالے میں دھن لگا بھگوان کی گتہ میں دھن لگا دھرم میں دان میں دھن لگا تو دھن بے کنٹ کا دوار کھولے گا اور جو دیوالے میں نہیں لگاتے تو ان کا دھن مدیرالے میں جاتا ہے مدیرالے دیوتالے دیوتالے دیشیالے اور پھر اوشدالے اور اوشدالے سے پھر نرکالے یمالے نرکالے تک چلے جاتے ہیں وہ دھن انہیں نرکوں میں لے جاتا ہے کیونکہ اس کی گتی پاپ بہی ہو جاتی ہے جب دھرم میں لگتا ہے دھن تو ویکنڈ کا دوار کھول دیتا ہے دھنات دھرماتتہ سکم ویکنڈ کا دوار یہ کبیر کے پتر سب سے دھنی کے بیٹے ہیں لیکن انہوں نے دھن کا درپیوک کیا مدیرہ پی کر کے مدون مت گنگا جی میں نگ ناہا رہے تھے تیارے دیکھئے دھن کو پچانا بہت کٹھن ہے پد کو پچانا بہت کٹھن ہے تو اب یہ گنگا جی میں نگ ناہا رہے تھے نارہ جی آکا سے اُتر رہے تھے نارہ جی نے دیکھا یہ دونوں مدیرہ پی کر نگ ناہا کر کے گنگا شنان کر رہے ہیں نارہ جی جب اُتر ہے تو ناریوں نے اپنے بستر پہن لیے لیکن یہ دونوں مدیرہ میں منمتن نگ نہیں کھڑے رہے نارہ جی نے کہا تم نے دھرم کی مریادہ کا اُلنگن کیا ہے استہن تمہیں شاپ دیتے ہیں استہ شری مدام دھسے داری درم پرمنینام تم سے اچھے تو مردن ہے جو بھجن کرتے ہیں تم نے دھن کا درپیو کیا ہے استہن تمہیں شاپ دیتے ہیں اتھارتہ ستھاورتام شیاتام نئی ممیتہ اپنہا جاؤ تم دونوں برچھو ہو جاؤ ایک کام پہ مہاراج ہم نے مدیرہ پی لی تھی بولے اشوروں کا پی ہے مدیرہ سمدر سے نکلی تو اشورہ جگرہستام مدیرہ کو اشوروں نے دھائتیوں نے سوکار کیا مدیرہ کو منشہ نہیں پیتے دیوتار اسی منی نہیں پیتے اشورہ جو اشور ہیں دھائتے ہیں وہی پیتے ہیں اشوروں کا پی ہے تم نے کیوں پی لی یہ پینے کے بعد اشور بنا دیتی ہے دھائتے بھاو میں لا دیتی ہے منشہ پھر وہ نہیں رہ گاتا پچھلے مدیرہ کا تو سربتہ تیا کرنا چاہیے اس پرشن ہی کرنا چاہیے تو بھکتو کبیر کے پتر کہاں پہ مہاراج ہمارا ادھار کرسے ہو تو دیالو حردے دے ورشی نارد بولے آج سے سو دیبی برشوات بھگوان باشو دیو کرسن کا اوتار ہوگا اس سو میں بھگوان کرسے کے دوارا تمہارا ادھار ہوگا اہو آج نارد جی کے بچنوں کو شت شد کر دینے کے لیے دامودر بھگوان اولوکھل گھٹ شدتے ہوئے گئے اور دونوں برکشوں کے بیچ میں لگا دیا اولوکھل اور جھٹکا لگایا تو دونوں برکشوں پرچنل شبد کرتے ہوئے دھارا چاہی ہوئے اور دونوں برکشوں سے نلکوبر اور ملک گریب پھرکٹ ہوئے بھگوان کی استطیق کر رہے ہیں یہ استطیق مانو ماتر کے لیے پریانا شروت ہے بڑی شندر بندنا کی ہے بھانی گنانو کتھنے شربنوں کتھا جان حسطو چکرمش منسطب پاد یورنا شمرتیان شرستب نیواش جگت پرنامے درشتی شتان درشنشتب ببتنو نام آج نلکوبر ملک گریب بھگوان کی استطیق کرتے ہیں بھانی گلانو کتھنے ہماری بھانی آپ کا گلگان کر بھانی سے بھگوان کا گلگان ہوتا رہے اسرونوں کتھا یام ہمارے کان آپ کی کتھا سنتے بنے رہے حسطو چکرمش ہمارے ہاں ست کرم کریں منسطب پاد یورنا ہمارے من آپ کی چڑنوں میں لگا رہے شمرتیان شرہ تاب نیواش جگت پرنامے ہمارا مستشک سجیو آپ کا شمر کرتا رہے چدن کرتا رہے اور درشتی ہی شتام درشنشتب ببتنو نام ہماری درشتی سنتوں کا درشن کرے بھگوان سے مانگ رہے ہیں کہ سنتوں کا درشن کرے درشتی لوگ کہتے ہیں بھگوان کا درشن ملے اور جب بھگوان نے ملے تو ان سے کہہ رہے ہیں سنتوں کا درشن ملے کیونکہ سنت کا درشن تو ہری کرپہ سے ہی ہوتا ہے جب تک ہری کرپہ نہیں ہوگی تو سنت کا درشن نہیں ہوگا سنت کا مہتو مہاپروش کا مہتو بہت مہان ہے پوچھا گیا سنکر جی سے سنت کا کیا مہتو ہے سنکر جی نے کہا جانے اوہ سنت آننت سمانا سنت کو آننت کے سمان جاننا بھگوان سے پوچھا گیا آپ کی درشتی میں سنت کا کیا مہتو ہے پولے موتے ادھک سنت کر لے مجھ سے ادھک سنت کو ماننا کچھ لوگ سنتوں کی نندہ ہی کرتے ہیں ان کے گھڑگان کبھی نہیں کرتے ہیں ان کی درشتی میں بکار ہاں جو اپنے بکار وہ سنت پر آروپید کرتے ہیں مہاراج آج دیورشی نے کہا ہمیں سنت نلکوبر مڑکریو نے کہا ہمیں سنتوں کا درشن ملے کیونکہ جیواتما پرماتما اور مدھیست ہے مہتما سنت کی کرپہ سے اننت ملیں گے سنتوں کا ہمیں درشن ہو دیورشی نارت کی کرپہ سے نارین کا درشن ہوا ہے گوویند کی بندنہ کی بھگان نے نلکوبر اور مڑکریو کو ان کے دھام بھیج دیا بھگان میں نلکوبر اور مڑکریو میں بھرا اور مڑکریو میں بھرا آپ بھی گوکریو چھوڑ دو بھرندابن کی آترہ کرو گو مانے اندریاں کھل مانے پریوار اندریاں کے پریوار سے مہتری کم کرو آتما آنند نے وچھڑ کرو یہ اندریاں ادھو مکھی ہیں ادھو مکھ لے جاتی ہیں اندریاں بھگوان کی شیوہ میں لگا دو تو ارد مکھی ہیں بھگوان پرابتی کرا دیتے ہیں بھرندابن کی اور چلنا بڑا سندر پیارا بھرندابن بھرندابن اس بھجن کو گاؤ اے بھرندابن دھام اپار رٹے جارہ دے رہ دے بھرندابن دھام اپار رٹے جارہ دے رہ دے بھرندابن دھام اپار رٹے جارہ دے رہ دے بھرندابن دھام اپار رکھے جارہ دے را دے برندابن کی گلیاں ڈولے پریم سے رادے رادے بولے تیرا بیڑا ہوئی جائے پادر تے جارہ دے بندابن کی گلیاں پادر تے جارہ دے یا پردکی رجیت سندر ہے دے من کو بھی جو در لب ہے دے من کو بھی جو در لب ہے تارد شیش چہائے رتے جارہ دے را دے بندابن کی گلیاں پادر تے جارہ 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 دے جارہ دے جہاں پاس بہج منا مہرانی آجو جن نیاکے دھیان کریں بے کنٹ ملے تن کو رج دھانی بے کلت ملے تن کو رج دھانی اچھاری ہو بید بخان کریں ارو گان کریں بڑے ملی گیانی رادہ رادہ بھوٹارت ہے جن کی جمٹارت ہے جمنا مہارانی جمٹارت ہے جمنا مہارانی بولو رادہ 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 برندہ 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 کار روٹ میں گاڑیوں کو کھڑا کر کے برندابن میں سبھی بھکت نیواز کرتے ہیں وہ پی آنند کر رہے ہیں اور بھگوان نے ماخن کی چوری کی ہے بڑی سندر ماخن چوری کی لیلا بھگوان کرتے ہیں ڈردے بشانتم نبنیت چورم گوپاں گنا لان چدکول چورم انیک جن مارج تپاپ چورم چورا گرگنیم پوروشم نبامی برج میں رہتے ہوئے ماخن کی چوری کرتے ہیں اور گوپی جنوں کو آنند دیتے ہیں جن کا ماخن چوری کر لیتے ہیں ان کا ہزاروں گناہ بڑھ جاتا ہے اب بھگوان شام شندر نے مئیہ سے کہا بابا سے کہا ہم گائے چرانے جائیں گے مئیہ ہوں گائے چرانے جن ہو تو اس میں مئیہ نے بابا نے لکھٹ کا مریہ کا پوجن کیا بھگوان گو چارن کرنے لگے بیاس بھگوان لکھتے ہیں بھگوان شام شندر اب گو چارن کرتے ہیں ساتھ میں شریدامہ ہیں منسکہ ہیں بھدر سین ہیں توک ہیں مدبنگل ہیں ان سکھاؤں کے ساتھ بھگوان جاتے ہیں اور گو چارن کرتے ہیں سائنکال بھون کو آتے ہیں اور پربات میں پناہ بھون کو جاتے ہیں یہی کرم چلتا ہے اور اس سمیں بھن میں انیکہ انیکہ سرکنس نے بھیجے بھکا سر بھککے روپ میں آیا بھگوان نے اس کی دونوں چونچیں پھاڑ دیں کاغا سر آیا بیوما سر آیا ارشتہ سر آیا انیکہ انیکہ شروع کا بھگوان بد کرتے ہیں تب کنس نے برشبہ سر کو بھیجا برشب کے روپ میں اس کا بھی بد کیا تب کنس نے ایک بلوان دہتے بھیجا جس کا نام آگھاس ہو یہ اجگر بن کر کے آگیا بشال کا اجگر چھیکوز کا بھاری اور لیٹ گیا رمان دیتی میں دھرا دھروشتھو جلدو تھروشتھو دریا لانتو گریس رنگ درسترہ دھوان تانتراشو ویتتاتھ جیوہا پروشانی لسواسد بہت بشال شریعت بنا کر کے آیا ہے چھیکوز بھاری ہے لیٹ گیا لنمیلے مشانسیں لے رہا اور اس سمیں آئیے تھے لنمیلے مشانسیں لے رہا ہے اور اس سمیں جتنے پشو ہیں بننے جنتو ہیں ان کو یہ نگل رہا ہے اس نے گھووں کو بھی نگل لیا اس نے گھوال بالوں کو بھی نگل لیا تو بھگوان کشبال رام بھی اس کی ادھر میں چلے گئے اور جب بھگوان کشبال رام بھی چلے گئے اس نے اپنا مک بند کر لیا سری کرشن گوھن بہر مرار اے ناتھ نارا جنوہ سو دیو اے ناتھ نارا جنوہ سو دیو اب تو اگھاسر اجگر کے ادھر میں بھگوان بڑھنے لگے اڑوانیاں مہتو مہیاں بشال ہو گئے بہت بشال اتنے بشال ہو گئے بھگوان کہ اگھاسر اجگر کے ادھر میں پران وائیو جانے کی جگہ ہی نہیں رہی اتنے بشال ہو گئے بشال سے بشال تم ہے اب اگھاسر اجگر کو سواس نہیں آ رہے تتو تکا یشش نردھ مارگیلوں یودگیرن گھوشاہ بھرمت آئی تستتا پورنون ترنگی پبنون نردھ موردھن بینشپاٹ کے بینرگتو بہی بشال کا اگھاسر اجگر کی پران وائیو کا دوار بند ہو گیا اب تو برج میں بھینکر شد کرتا ہوا رمنا دوتی میں دوڑا گھوم رہا ہے تو موردھن بینشپاٹ تھے اس کا مستق پھٹ گیا اور اسے میں اس کو موکش دے دیا بھگوان نے بھولیے برندہ بن بہاری لالے کی اب گھومیں گوالبال پرشن بالرام سب بہر آ گئے اگھاسر کو موکش دیا یہ درش بھرمہ جی نے دیکھا یہ نارائن ہے بھرمہ ہے میں ان کا درشن کرتا ہوں آج ہم سے بیمان پر بیٹھ کر کے اپنے چاول دہی سکر مشری ماکھن یہ سب نکالا ماکھن مشری کنیہ بولی آج تو ہم بھول آئے منسکہ بولی تو روجہ ہی بھول آتے ہیں مہود روج بھول آتے ہیں شریدامہ بولا آج تو ہم دینے والے نہیں منسکہ بولا ہم دیں گے جونٹہ دیں گے کنیہ جونٹہ کھاؤ گے بھگوان بولے بھونک تو لگی ہے جونٹہ کھائیں گے لاؤ اب گوالے سب اپنا اپنا جونٹہ بھوجن ان کے پتل پر دھرتے ہیں جان بوچ کے اور جونٹہ گرہ گرہ اور وہی جونٹہ یہ کھا رہا ہے بڑے پریمس اور لاؤ بھائی اور تم اور دو تمہارا بھونک اچھا بھوجن ایسے گوالوں کا جونٹہ کھا رہا ہے یہ بندہ بڑا ہی نرالہ ہے جس میں گھن شام کو آنا پڑا اسے اگ جگ پالنہارے کو مانوش کا روپ بنانا پڑا اپنانا پڑا جگ کا سب کارے مایا کو بھی دکھلانا پڑا اسے جگ کے شر جنہارے کو گوالوں کا جونٹہ کھانا پڑا 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 شہر جنہارے کو جوٹہ کھا رہا ہے برمہ جی نے دیکھا برمہ جی نے دیکھا بلئے کیسے بھگوانی تو گوالوں کا جوٹہ کھا رہا ہے یہ بھگوان ہو ہی نہیں سکتے بھگوان کہتے ہیں پریم میں ہم بیدی نشید نہیں مانتے وہیسے ہم بہت بیدی نشید مانتے ہیں بڑی پر بھی ترتا ایک بھی بید منتر میں ترتی ہو جائے تو بھگوان ناراض لیکن جہاں پریم ہے پھر تم بھگوان کہتے ہیں پھر ہم رہا تینا پر بچیت چوک کیے بھگت کے اپر آدھوں کو بھی بھلا دیتے ہیں یہ بیشتہ ہے بھگوان آپ کہیں بھگت کے اپراد بھول جاتے ہیں بھول رہتی نہ پر بچیت چوک کیے کی کرت سورت سہبار ہیے کی چوک اگر ہو گئی ہے تو بھگوان کہتے ہیں اس کے ہردے میں نرملتا ہردے نرمل ہے چوک ہو گئی ہے ہو گئی کوئی بات نہیں چھما کرتے ہیں گیتہ میں بھگوان کہتے ہیں پیچیت سے دورا جارو بھجتے مامنان میں بھاگ سادھ دوریو سمنتبیو سمک بیوشیتو ہی سا اگر کوئی اپرادی بھی ہے دورا جاری بھی ہے وہ میرا بھجن کرنے لگے تو مجھے پری ہو جائے گا مجھے پرابت کر لے گا ہو گیتہ میں آشواشن دیتے ہیں بھگوان سرب دھرمان پرتج مامیکم سرنم بھرج اہمتوا سرب پاپی بھو موکششیا میمہ سچاہ تم سب لوگ دھرموں کا دیا کر میری سرن میں آ جاؤ میری سرن میں آ کر دیکھو میں تمہارے سبھی ایک جنم کے نہیں جنم جنمانتر کے پاپوں کو ہم نشت کر دیں جنم جنمانتر کے پاپ بھگوان آپ کے نشت کر دیں گے ان کی سرن میں تو آ کر دیکھو دور بھٹک رہے ہو دور بھاگ رہے ہو ان سے در رہے ہو کہ کیسے بھجن کریں ہم سے پاپ ہو گیا کیسے بھجن کریں کیسے کتھا سنیں بھگوان کہتو تم آؤ تو گندے سے گندہ پانی گندے سے گندہ پانی اور گنگا جی میں جاتے ہی گنگا جل ہو جاتا ہے سن مکھ ہوئے جیب مہی جبہی سن مکھ ہوئے جیب مہی جبہی جنم کوٹی اگھر ناسل تبہی جنم کوٹی اگھر ناسل تبہی جو نر ہوئے چراچر دروہی آوے سر سبھے تکی موہی آوے سر سبھے تکی موہی تکی مد موہ اوہ بھرم نانا تچا چکت موہ بھرم نانا کرو سر جتے ہی ساتھ سمان کرو سر جتے ہی ساتھ سمان شرن گئے پربو تاہن تیاغا پوٹی بپربد اگھ جہی لان فرمان جہی اگھ بدھے ہوں بیاد جمی بالی بالی کو کیوں مارا تھا بالی نے انوج بدھو کو پتنی بنا لیا تھا اس نے اپنی بڑی بھابی کو بنا لیا اپنی پتنی تارا کو دیام دیجی یہی اگھ بدھے ہوں بیاد جمی بالی اسوئی شکنٹ بھونکی نی کچار سوئی کرتو تی بیبیشن کیری بیبیشن نے مندودری کو پتنی بنایا سوئی کرتو تی بیبیشن کیری سوئی کرتو تی بڑی سوئی کرتو تی بیشن بیشن سوئی کرتو تی بیشن بیشن ہو جاتا ہے میرا جن ہو جاتا ہے بھگوان یہ نہیں چاہتے تم اپراد کرو لیکن اگر بھکت سے اپراد ہو گیا پھر شرنگت ہو گیا ہے تو اپراد اس کے چھما کر دیں یا یہ قداب نہ سوچ لینا کہ بھگوان کو اپراد ہی بڑا پیارا ہے وہاں شرنگتی کا بھاو لگا ہے شرنگت جب ہو جاؤ شرنگت ہونا کوئی کھیل تماسہ نہیں ہے من سے بانی سے کرم سے ہندریوں سے سب کچھ پرمکہ ہے کہتے ہو سب کچھ پرمکہ نات شکل سمپتہ تمہاری سب کچھ بھگوان کا ہے اور بھگوان کے کاریوں میں بولے بھگوان مہگائی یہ تھوڑے ہی پرسند ہو جاؤ اپنے لئے بڑی بے اوستائیں ہیں اور بھگوان کے لئے بڑی کرپڑتا ہے بھگوان کہتے ہو ہم سب جان رہے بھگوان کہتے ہو سب کچھ مجھے عرفت کرو جب میرا ہی سب کچھ ہے اور میں شیوک سمیت ستناری ایک بولے مہارا اگر بٹی سے عارتی ہو جاتی ہے اگر بٹی سے وہ لے گھل مہیں گا ہے ہم نے کہا اگر بٹی سے عارتی کرنا چاہتے ایسا نہیں گرت سے عارتی کرو کرپور سے گرت سے تمہارا بھگوان کی پوجات جتنا تمہارے پاس دھن نہیں ہے تو بھگوان تلسی دل سے پرشن ہے یہ بھی بات مان لو اگر دھن ہے تو اتنی سامرتھ کے امسار کرو شردھاوان لبتے جانم شردھا سے کرو پیارے برمہ جی کو آج مو ہو گیا برمہ جی نے جانا یہ کوئی سامان نبالک ہے آج بھگوان کے اس مہان نرمل فریم کو نہیں دیکھا بھگوان برمہ جی نے برمہ جی نے کیا کیا دور چرتی ہوئی گائیوں کا حرم کر لیا یہ بودھ کے دیوتا ہیں جب منش بہت بودھ بودھ لگاتا ہے بودھ کا تریک ہوتا ہے تو بھگوان پر ترک بطرک اور خطرک کرنے لگتا بودھ کے تریک ہوا برمہ جی کو بودھ کے دیوتا ہیں برمہ جی انہوں نے بودھ سے دیکھا اور ان کی بودھ بھگوان کو کیسے پارپا سکتی ہے انہوں نے گموں کا حرم کر لیا گوالبالوں کا حرم کر لیا اور سلا دیا جا کر اکندران اور ادھر بھگتوں آج بلرام بھئیہ نے کہا کہ نہیں ہی اپنی زم میں اپنی بچھڑی گوالبال نہیں دکھائی پڑتے بھگوان بولی داؤ جی برمہ جی کو موہ ہوا ہے آج ہم سویم سرسٹی بنیں گے اور برمہ جی کو بتائیں گے کہ برمہ سرسٹی نہیں رچتے میں سویم سرسٹی ہوں رچتا نہیں ہوں میں سویم سرسٹی ہوں یہ بھگوان آج بتانا چاہتے ہیں میں سویم سرسٹی ہوں یا آباد وچھا پی وچھا کالپگ بپور یا آباد کرانگے آدھکم یا آباد یشتی بشان بیلو دلشد یا آباد ببھوشام برم یا آباد شیل یا آباد بیہار آدھکم سربم بشنو میں یا آباد وچھا پا جتنے بچھڑے تھے بھگوان بچھڑے بن گئے جتنی گویں تھی بھگوان بن گئے جتنے گوالبال بھگوان گوالبال بن گئے جتنے ہیں کہ آبان شبک بھگوان آبشن بن گئے بیوشام برم سب بھگوان بند گئے اور بھگوان نے بتایا سربم بشنو میا میا برم میا اوہی شعبہ شوندام شرم یقیند جگتیاں جگت تین تین مجید تھا ماں گردہ کسو چیدھنم یہ سب برحم م میں ہے شرم کھلو گیاں مرم میں ہی شرمتر بھیاپتہ ہوں احمی واشمی وادری احمی و سد سد پرم پسچاہ دہاں بھیجے چچے اوہاوششیت شوش میں ہوں میں ہی آگے ہوں میں ہی پیچھے ہوں میں ہی شرمتر ہوں میں ہی پیچھے ہوں میں ہی آگے ہوں جو سیس بچتا وہ بھی میں ہوں چتشلو کی بھاگوت میں کہا چار شلوک بھرما جی کو پنایا میں ہی سرورتر ہوں یہی دم این اے دم یہی دم سوئیم بھرما سرورتر بیات سب بھرما میں سربان بشنمائم جروم گفت جہا شربشور اوپم بھگو سب برمہ بھائی آج برمہ جی ادھر بھگوان جب سب بچڑے گوہیں بنے گوالبال بنے تو کھول گئے تو کرشن جیسا پریم سب کرنے لگے گوالبالوں سے بچڑوں سے گوہوں سے بھی ایک ورشے لیلہ چلی بن کو جاتے ہیں گھر کو آتے ہیں بن کو جاتے ہیں گھر کو آتے ہیں برمہ جی کا ایک پلبیتا برمہ جی نے سوچا چلو چل کر کے دیکھیں کہ اپنے یا کیا کر رہے ہیں تو ویسی ہی گوپنڈلی گوالوں کے مد گوویند بیٹھے ہیں تو کہتے بھائیہ لاؤ جوٹھا بھوڑنے وہی کھائیں گے آتھا گوالوں کا جوٹھا پھر کھانے لگے برمہ جی کی بھدھی بھکل ہو گئے چطورانن حیران ہے یہ ادھو تدرش نیہار ہری لیلہ کی سندھو میں بہی بھدھی مجدھار مہارات برمہ جی نے جانا آرے جن کو میں نے سادھان منش مانا گوال مانا وہ تو نہ رہے ہیں اب برمہ جی اپنے بیمان سے اُترے آرے جن کو گوال والوں کا حرن کر چکا وہ سب یہاں بھی راج مانتے ہیں برمہ جی اُترے اپنے ہنش بیمان سے اور اپنے چاروں مرس تک بھگوان گوویند کے چڑھوں میں رکھ دیے اور اشتت کرنے میں گئے نو میڈ کے بھر بپرشے تڑی دم برا جنگ گنجا و تنس پری پیچھل سن مکھا نو میڈ کے بھر بپوشے تڑی دم نو میڈ کے بھر بپوشے تڑی دم بھر بپوشے تڑی دم برا جنگ آپ اپ بھر بپوشے ہیں سجل جلد نیلام چارتو دارشیلام ساندھ رپوشے تڑی دم برا جنگ نو نیرد شریش شام بپوشے نو میڈ مین مینگ منڈلی کے سمان شام بڑھن والے تھی بھر بھر بپوشے تڑی دم برا جنگ تڑی دم برا جنگ تڑی دبینندت پیت پٹ Me دھان کرنے والے مجل دیشا پیتام برچمک رہا ہے گنجا و تنس پری گنجا گنچی کی مالا دھان کرتے ہیں آپ گنجا گونچی بن میں ہوتی ہے گنجا کی مالا دھان کرتے ہیں گنجا وطن سے پری پچھل رادہ پری مہیورش رادہ رانی کو پری جو مور ہے اس کا پنگ دھان کرتے ہیں مور برمچاری ہوتا ہے بھگوان کرشن بھی برمچاری پرچھل رسن مخایا ونیس رجے پانچ پرکار کی پشموں کی مالا بن مالا دھان کرتے ہیں ہاتھوں میں کبل ہے ماخن بشری کا بیشان شنگ کا باجہ اور بیڑھو لیے ہیں لکش مسری جن کے چڑھنوں میں لکشمی لپٹی ہیں مردو پدے پشپاں گا جا جا پشپاں گا جا پشپاں گا جا پشپاں گا جا پشپاں گا جا بشدیو جا آتما جا بشدیو شونو نند کے بیتر بشدیو کے نندن پشپاں گا جا